موقع محل ان کے ساتھ امت کو اللہ کے ساتھ ایسا جوڑا کہ اس جوڑ میں کوئی توڑ نہیں ہے اس دوڑ میں غیر اللہ نہیں ہے ہم دعا پڑھتے ہیں جاگنے کی تمام طریفیں اس ذات کی ہیں جس ذات نے ہمیں زندگی عطا فرمائی موت دینے کے بعد اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف نشر ہونا ہے اسی کی طرف بھاگنا ہے اسی کی طرف جمع ہونا ہے اب یہ ہے کہ ایک تو ہے اس کا ترجمہ ترجمے میں تو اللہ پاک نے ہمیں راحت دی ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد جاگنے کے بعد اللہ جللہ جلالہ سونے کے بعد ہمیں جگایا ہے وہ الفاظ آنے چاہیے تھے لیکن یہ ہے کہ حیات اور موت اور نشور کا ذکر فرمایا کیا وجہ کہ جب بندہ جاگتا ہے ایک تو اس کو یہ یاد آخرت اس کو بعصت یاد ہے کہ جیسے موت نید میں بندہ ہر ایک چیز سے ختم ہو جاتا ہے کٹ ہو جاتا ہے ایسے اس نید کے بعد جو ذات زندگی دے سکتی ہے وہ اس موت کے بعد بھی زندگی دے سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے اللہ جللہ جلالہو کو اس موت کے اوپر اس زندگی کے اوپر اور اس نید کے اوپر اللہ کی قدرت ہے ایسے ہی میرے دنیا کے نظام اور آخرت پر بھی قدرت ہے وَإِلَيْهِ النَّشُورِ ہمیں کس چیز کا سبق دے رہا وہ اس چیز کا کہ صبح صبح جاگتے ہیں چلو جی مجھے لہور جانا ہے چلو جی مجھے کراچی جانا ہے چلو جی مجھے کام پہ جانا ہے چلو جی مجھے مارکیٹ جانا ہے چلو جی مجھے اپنے کاموں کے لیے جانا ہے اٹھو اور بھاگو اور چلو لیکن وَإِلَيْهِ النَّشُورِ جاگتے ہی ایک تصور دیا جا رہا وَإِلَيْهِ النَّشُورِ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اپنے کاموں پر لوٹ کر جانے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کی تیاری ہے دکان پر جانے سے پہلے اللہ کی تیاری ہے کام پر جانے سے پہلے اللہ کی تیاری ہے تو یہ دعا ہم خود بھی سیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مسنون دعاوں کے راستے سے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے